چھیک ہے سابس ساتھ ہی رہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ معاونے خصوصی ڈاکٹر شہبازگل موجودہ ان سے بات کریں گے شہبازگل صاحب گفتگو سامنے آئی ہے جن میں راجہ ریاض ہیں باسد بخاری نور عالم خان اور وزیراعظم عمران خان کے دعوے کی تصدیق ہو رہی یہاں پر پی ٹی آئی کے سندھ ہاؤس میں چھپے ایم این اے اب میڈیا پر آگئے ہیں وزیراعظم نے سندھ ہاؤس میں زمیر فروشی کا انکشاف کیا تھا تو اس پر کیا موقع ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھئے دو دو تھی چیزیں اس میں سے حصہ بہت ہوئی پہلے چیز سے یہ حصہ بہت ہوئی کہ پیپس پارٹی لگاتا جھوٹ بول رہی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی میمران نہیں ہے آج انہیں میڈیا کے اوپر آیا کہ شاید وہاں پر کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے حکومت وہاں پر شاید تلاشی لینے جا رہی ہے اس ایکشن اور اس چیز سے ڈرتے ہوئے انہوں نے خود سے صحافی حضرات کو بلا کے تو وہاں پر یہ انٹرویوز کروائے بیکاوز ان کو پتا تھا کہ اب ان کا یہ والا جو ایجنٹا ہے یہ بے نکاب ہوگا لیکن اس پوری قوم کے سامنے ہے جو خرید و فروغ کیے کرنے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے پوری قوم کے سامنے ہے کہ اس مومنٹ کے اوپر جو لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے جن کی دوریں بیرونی آقاؤں کے کہنے پر اور یہاں کی کرپٹ مافیا کی وجہ سے ہلتی ہیں عوام انہیں پہچان بھی چکی ہے اور عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی رہی بات ہماری ہم کمپروائز نہیں کریں گے اس سے ہماری حکومت بچے یا ہماری حکومت جائے ہم کھڑے ہو کر مقابلہ کریں گے اس چیز کا جس کا نام عمران خان ہے وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپروائز نہیں کرے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ شاید اپنی اصلیت دکھائیں اس سارے ٹائم میں شاید وہ دکھائیں کہ ان کی تربیت کہتی ہوئی تھی شاید وہ دکھائیں کہ ان کی اخلاقیات کیا ہیں ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے اس ٹائم کے اوپر لیکن یہ ہے کہ عوام کو سب کچھ مذہر آ رہا ہے عوام بہتر جج ہیں کہ ہمارے ممبران کو بھی یہ سوچنا پڑنا ہے کہ اگر وہ اس ٹائم سندھ ہاؤس میں ہیں تو سندھ ہاؤس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو پیپلز پارٹی کا جو اپنا نامن ہے وہ کہتا ہے پیپلز پارٹی کس طرح کی جماعت ہے اور کیا ان ممبران کو وہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں ان ممبران کے لیے بھی اور آگے ہم اس کی لاحی عمل بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے وہی لاحی عمل پہ میں آپ سے بات کرنا چاہیے تھے شہباز گل صاحب کیا حکومت اس پر کوئی ایکشن لے گی کیونکہ کہا ہے جاتا ہے کہ عدم احضمات کی صورت میں جب عدم احضمات کی تحریک آ جاتی ہے اس کے بعد یہ قانون لاغو ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کر سکتی آپ کی حکومت لیکن یہ تو آپ جو آئینی مہارین ہیں اور آماری حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر ڈیفنیٹلی ایک بنائے گی اپنا لاحی عمل وہ دیں گے لیکن اصل تو جو طاقت ہوتی ہے وہ اصلاح کی طاقت ہوتی ہے ان ممبران کو سوچنا چاہیے کہ ان کے حلقے کے اندر انہوں نے واپس جانا ہے انہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں بندہ راجہ ریاض صاحب فیصلہ باز سے الیکشن جیت کے آئے ہیں تو راجہ ریاض صاحب کو یہ جواب دینا پڑے گا عوام کو کہ جن چوروں کے وہ ہاؤس میں جا کر وہاں پر یہ تمام انٹریو دے رہے ہیں ان کا دامن کیسا ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں آج تک انہوں نے عوام کس طریقے سے لوٹا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح رد عمل ہم نے دینا ہے اس کا رد عمل تو انہی کو دینا پڑنا ہے اور عوام نے ان سے ان کا رد عمل لینا ہے اور دوسرا رد عمل عوام نے دینا ہے ہم اس ٹائم اس سسٹم کے ویکٹم ہیں اس خرید و فروغ کے سسٹم کے ویکٹم ہیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے تو شہبازدل صاحب تل دیٹ ٹائم یعنی کہ ادم اعتماد تک یہ لوگ سندھ ہاؤس میں آرام سے پھر رہ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہماری لیگل ٹیم اس کی اوپر فیصلہ کرے گی میرے سے تو آپ اگر اسی ٹائم سوال پوچھیں تو میرے پاس تو اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہے میں تو آپ کو جو پولٹیکل پوزیشن ہے وہ بتا سکتا ہوں اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عوام ان سے جواب مانگے گی ان کو شاید اندازہ نہیں ہے ہمارے محمران کو بھی کہ عوام کو اس پر کتنا غم و غصہ ہوگا میرے خیال میں ان کو اندازہ نہیں ہے اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس وقت گفتگو سامنے آئی ہے نراز ذراکین کے اس میں جو تعداد تین سے چار ابھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے جو انٹرویو سامنے آئے ہیں دعویٰ چوبیس کا کر رہا ہے راجہ ریاض اور کہتے ہیں اگر اس سے کم ہے اگر اس سے کم نکلے سندھاوس میں تو میں ذمہ دار ہوں گا آپ کے خیال میں ان کیا دعوی میں حقیقت ہے یا تھوڑی موبال غار آ رہی ہے لیکن اب اس دعوی کی اوپر میں نے کیا آرگومنٹ کرنا ہے کہ ان کے بعد چوبیس ہیں کہ ایک ہیں کہ دو ہیں وہ تو وقت میں ثابت کرنا ہے آرگومنٹ تو ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کون اخلاقیات کے ساتھ کھڑا ہے کون موریلیٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا مجھے بتائیں دو سو چالیس بھی جا کے موریلیٹی کے گینس کھڑے ہو جائیں تو وہ درست تو نہیں ہو جانا جو سری لنکن شہری کو قتل کیا تھا چال کوٹ کے اندر وہ ایک بہت بڑے حجوم نے کیا تھا تو کیا اس حجوم کے حجوم کے ساتھ مل جانے والے سارے لوگ ٹھیک تھے کیونکہ وہ ایک حجوم تھا اور اس کو بچانے والا ایک ہی شہری تھا اور کیا وہ اگر اکیلا تھا اس ٹائم کے اوپر تو وہ برا تھا اگر امران خان اس ٹائم اکیلا بھی کھڑا ہوگا تو قوم کو پتا ہے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے اور مجھے بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ امران خان اکیلا ہی یہ جنگ لڑے گا باقی تمام لوگ امران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے لیکن اس دفعہ فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو پہلے چھپ جاتے تھے ہی چیزوں میں کیونکہ امران خان ایک بہت اچھا کمیونیکیٹر ہے امران خان بہت اچھے طریقے سے اپنا میسج کمیونیکیٹر کرنا چاہتا ہے تو شاید اس دفعہ ہمیں جو نقصان پہنچنا پولٹیکل پارٹی کو وہ تو پہنچے گا لیکن شاید اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا آئندہ ایسا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس دفعہ کم از کم ہو جائے گا اور یہ ہو جانا چاہیے یہ کھیل کب سے کھیلا جاتا ہے بار بار چہرے پہ نقاب پہن کے اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور بہت پہلے سے کھیلے جاتے ہیں تو یہ ذرداری ہو یا نواز شریف ہو ان کے چہروں کے نقاب اب اترنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ کبھی اس کے ساتھ مل کے کبھی اس کے ساتھ مل کے اچھے گل صاحب یہ بھی بتائیں یہ کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا کہ جو باقیہ لوجز میں ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اس لیے ہم یہاں پر ٹھیر رہو ہیں یہ اس کی ایک انہوں نے توجی دیا دیکھئے جب فرنٹ لائن پر کوئی شخص بھی اگر دشمن کی طرف سے فائر ہو اور وہ بندوق چھوڑ کے جوتے چھوڑ کے اگر وہاں سے واپس آ جائے تو اس نے واپس آ کے کوئی نا اذر تو دینی ہوتی ہے نا اپنے گھر میں گاؤں میں کہ وہ فرنٹ لائن پر دوسرے دوستوں کے ساتھ کڑے ہو کہ کیوں نہیں لڑا تو کوئی اذر تو دیں گے نا یہ ایک ایسی بات ہے اس کی اوپر میں کیا جواب وہ کہہ رہے ہیں ہم پر حملہ ہو سکتا تھا آپ تو کیوں حملہ ہو سکتا تھا آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ پر حملہ ہو سکتا تھا آپ تو کیوں حملہ کرے گا تو یہ ان کی بات جو ہے یہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیر کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو میں اس پر فیلال اتنی بات کروں گا ابھی جو اس کا ڈیٹیل لاعے عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے لیکن ایک بات میں جاتے جاتے کہنا عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو بہت سارے چہنوں کا پتہ ہے عمران خان ملک کے مفاد میں بہت ساری باتیں نہیں کر رہا لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ عمران خان آخری بال تک لڑنے والا کھلاڑی ہے وہ absolutely not بھی کہہ سکتا ہے اور وہ ہر جگہ پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے عمران خان ڈٹکے کھڑا ہے تین آ جائیں تیس آ جائیں تین سو آ جائیں وہ اکیلا بھی کھڑا ہوگا تو وہ اپنے پوائنٹ اپیو کے اوپر ڈٹکے کھڑا رہے گا ستائیس تاریخ کو جب عوام آئے گی ڈی چوک پر وہ اپنا جو پیغام ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیر دے دے گی اس کے باوجود اگر کچھ لوگوں نے ویلیو سسٹم اور موریلیٹی کے گینس جا کے پیتنے کرنے ہیں تو پھر عوام کا سمندر ان کو دیکھ لے گا ٹھیک ہے شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا عرشت شہباز